مسلم لیک نون کے رہنماء حنیف عباسی کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر سلکوریٹ کر رہی ہے خانہ کعبہ میں وہ موجود ہیں ایک شخص جو ہے وہاں پر ویڈیو بنا رہا تھا اس ویڈیو میں وہ شخص جو ہے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے حنیف عباسی وہاں پر موجود تھے اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے آپ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے حنیف عباسی میں غصے سے اس سے موبائل چھینہ اور ویڈیو بند کر دی اور وہاں پر جو موقع پر پولیس موجود تھی خانہ کعبہ کی انتظامیہ کی پولیس وہاں پر فوراں پہنچی اور اس کے بعد اس شخص سے وہ موبائل لے لیا گیا حنیف عباسی کی یہ ویڈیو اس وقت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر سلکریٹ کر رہی ہے آپ کو سناتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کیا ہوا ناظرین حنیف عباسی کی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ سلکریٹ کر رہی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ویڈیو کب کی ہے لیکن اس وقت جو ہے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے کہ حنیف عباسی نے جس طریقے سے وہاں پر اس شخص کو روکا اور اس سے موبائل چھین لیا بقاعدہ طور پر اور انتظامیہ کو آنا پڑا اور اس کے بعد جو ہے معاملے کو کنٹرول میں لیا گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں حنیف عباسی کا مقابلہ جو ہے اس انتخابات میں شیخ رشید کے ساتھ ہے جن کو راول پنڈی کا پنڈی وائی کہا جاتا ہے بڑے مشہور ہیں اور شیخ رشید ان چار پاکستانیوں میں ان کا نام شامل ہے جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی اور یہ عزاز ان کو حاصل ہے اب دیکھنا ہوگا کہ اس انتخابات میں شیخ رشید اور حنیف عباسی کا ایک کانٹے دار مقابلہ ہے جیت کس کی ہوگی یہ فیصلہ آٹھ فروری کو ہوگا دوسری جانب اگر بات کیجئے شیر افضل مروت کی اس وقت وہ کریچی میں موجود ہیں اور کریچی میں ان کے ساتھ آج جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ان کی گرفتاری کے لیے چاروں طرف سے پولیس نے ان کو گھیرا ہوا تھا لیکن ان کی گرفتاری نہ ہو سکی اور شیر افضل مروت جو ہے وہاں سے بچ کر نکل پڑے اور انہوں نے تمام کارپنان کو میسج دیا کہ تمام تر کارپنان جو ہے پہنچیں ہماری جو ریلی ہے ہمارا جو جلسہ ہے جو ہماری کارنل میٹنگ ہے وہ ہر صورت ہوگی اور وہ ہوئی کریچی کے ٹائگرز نے آج شیر افضل مروت کو اپنی جان کی بازی لگا کر آج گرفتاری سے بچایا اور شیر افضل مروت نے بھی ایک نئی مثال قیم کر دی عمران خان کی پوزیشن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مختلف جو ہے ورکر کنونجن کر رہے ہیں بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں گرفتاری ان کی نہیں ہو سکی اور کریچی میں آج ایک انہوں نے زبردست قسم کی انٹری ماری بلے کا ان کے پاس بیڈ موجود تھا وہ جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے بلہ اپنے کندے میں رکھا ہوا تھا ان کی یہ ویڈیو بھی بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر سیلکولیٹ کر رہی ہے اور چند دن پہلے شیرف دل مروت نے یہ کہا تھا کہ مجھے چیف جسٹس قاضی فائز حصہ سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے یہ بلے کا نشان ہم سے لے لیا جائے گا اور کل یہی فیصلہ ہوا ان کے فیصلے کو نظر انداز کیا گیا شیرف دل مروت نے اپنی تمام جو کابینہ ہے کیابنٹ ہے ان سے کہا تھا کہ چیف جسٹس سے امید نہیں ہے تو لہٰذا آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ان کی بات یہ درست ثابت ہوئی ان کے جو تحفظات تھے وہ ثابت ہو گئے اپران خان اب جو ہے مختلف قسم کے جو ہے لوگوں کو انتخابی نشان ملے ہیں جیسے علی مین گنڈا پور ہیں ان کو بوتل کا نشان ملے ہیں شوئب شہین جو ہے ان کو جوتے کا نشان ملے ہیں یاسمین راشد ہیں ان کو لیپ ٹاپ کا نشان ملے ہیں اسی طرح کسی کو کھیرے کا نشان ملے ہیں کسی کو مالٹے کا نشان ملے ہیں کسی کو بکری کا نشان ملے ہیں کسی کو چمٹے کا نشان ملے ہیں کسی کو چرپائی کا نشان ملے ہیں کسی کو کرسی کا نشان ملے ہیں بہت سارے جو ہے مختلف قسم کے اس دفعہ عجیب و غریب جو ہے انتخابی نشانات جو ہے الارٹ کیے گئے ہیں مختلف کینڈیڈیٹ کو اب بات اگر کی جائے یہاں پر جو ازاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ازاد امیدوار کے خلاف جو لڑیں گی حکومت کون سی جماعت بنائی گی یہ فیصلہ آٹھ فروری کو ہوگا لیکن اگر ازاد امیدوار زیادہ جیتے ہیں تو وہ کس کا رکھ کریں گے یہ فیصلہ بھی جو ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا بریسٹر گوھر جو ہے پاکستان ترگین صاحب کے اس وقت چیئر روین ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بارہ کروڑ جو ریجسٹر ووڈ ہے ان میں سے دس کروڑ ووڈ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے ترگین صاحب کے چیئرمن بریسٹر گوھر کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا جو انتخابی نشان ہے وہ عمران خان ہے بلہ اچھن جانے سے کچھ نہیں ہوتا لوگوں کے دلوں میں صرف اور صرف عمران خان ہے جیت عمران خان کی ہوگی جو بھی کینیڈیٹ ہے جس کو بھی جو انتخابی نشان جو ہے لوٹ کیا گیا ہے لوگ جو ہے مور عمران خان پہ لگائیں گے یہ انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ دس کروڑ ووڈ جو ہے وہ عمران خان کا ہوگا حکومت کس کی ہوگی یہ فیصلہ آپ سب نے مل کے کرنا ہے لیکن جو بڑا مقابلہ ہے وہ سب سے بڑا مقابلہ سکت سمجھا جا رہا ہے نواز شریف کا وہ یاسمین راشد کے ساتھ ہے یاسمین راشد اور نواز شریف کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا اس کی جیت کا فیصلہ آٹھ پروریک ہوگا لیکن نواز شریف کو یہ سیٹ جیتنی ہوگی ورنہ ان کے لیے وزیراعظم بننا انتہائی مشکل ہو جائے گا اپنا قیمتی فیڈ بیک جو ہے کومٹ سیکشن میں دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ